ہلو فرنڈز آج کی اس انفورمیٹی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ لیب میں فلویڈ کمپلیٹ اگزامنیشن ٹیسٹ کس طریقے سے پرفارم کیا جاتا ہے پلیورل فیوین یا پلیورل فلویڈ لنگز میں پانی کے بھر جانے کو کہتے ہیں جو کہ پیشنٹ کے لنگز سے ایک نیڈل کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور اس کو لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے اس میں بہت سائے ٹیسٹ پرفارم کیا جاتے ہیں جن کو ہم آج کی اس ویڈیو میں سمجھیں گے فلویڈ کے لیے ہم تین طرح کے اگزامنیشن کرتے ہیں فیزیکل اگزامنیشن کیمیکل اگزامنیشن اور مایکروسکوپک اگزامنیشن تو چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنے پروسیجر کی طرف یہ دیکھیں اس طرح کی سرینج میں ہمیں پیشنٹ کا جو فلویڈ ہے وہ لیب میں بھیجا جاتا ہے جو کہ کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے اس کو ہم فیزیکل اگزامنیشن کہتے ہیں بیسیکل ہم اس کے کلرز کو اور اس کے میں تربیڈیٹی اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوگولم ہے ہم نے یہ سب جو ہے وہ ریپورٹ میں منشن کرنا ہوتا ہے اب ہم دو ٹیسٹ ٹیوب لیں گے اس ٹیسٹ ٹیوب کو ہم پیشنٹ آئی ڈی کے ساتھ لیبل کر لیں گے پیشنٹ آئی ڈی کے ساتھ لیبل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایٹا ٹائم ایک سے زیادہ فلویڈ ہم کر رہے ہیں تو وہ مکس نہیں ہوتے لیبل کرنے کے بعد ہم فلویڈ کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم نیڈل کو اتار کے ہم اس سرینج میں سے جو فلویڈ ہے وہ ہم اپنی ٹیسٹ ٹیوب میں لے لیں گے اور ٹیسٹ ٹیوب میں ہم اس طرح سے لیں گے کہ دونوں وائل میں جتنا بھی فلویڈ ہے وہ ایک جیسی کونٹیٹی میں آ جائے اور دوسری وائل میں ہم کاؤگولم جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم کاؤگولم جو ہے اس کی بھی مایکروسکوپی کر کے دیکھ سکیں گے اس میں کیا ہے یہ دیکھیں ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ہم نے فلویڈ لیا ہے اور دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں ہم نے فلویڈ کے ساتھ ساتھ کوگلن جو ہے وہ بھی نکال لیا ہے اس ٹیسٹ ٹیوب میں اب ہم اس فلویڈ کو سینٹریفیوز کریں گے سینٹریفیوز کرنے کے لیے ہم اس فلویڈ کو چار ہزار آر پی ایم پہ آلموس بارہ سے پندرہ منٹ تک اچھی طرح سے سینٹریفیوز کریں گے ہمارا جو سیمپل ہے وہ سینٹریفیوز ہو چکا ہے اب ہم اس کو centrifuge مشین سے نکالیں گے اور یہ دیکھیں یہ centrifuge ہونے کے بعد جو super نیٹنٹ ہے وہ اوپر آ گیا اور جو پیلٹ ہے وہ نیچے چلا گیا ہے اب ہم دو test tube لیں گے اور ان test tube میں جو ہم نے centrifuge کیا ہے سیمپل ان کا super نیٹنٹ جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور دوسری طرف ہم دو slides لیں گے دو یا تین slides لیں گے ان slide کو ہم لیبل کریں گے patient id کے ساتھ اور ان سلائڈز پہ جو ہے وہ ہم مائکروسکوپی کے لیے سلائڈز بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سوپر نیٹنٹ جو ہے وہ دوسری وائل میں ڈال لیا ہے اور اسی طرح ہم دوسری ٹیسٹ ٹیوب کا بھی جو سوپر نیٹنٹ ہے وہ ایک اور وائل میں انڈیل لیں گے اس طرح اب ہمارے پاس یہ جو پیلٹ بچہ ہے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم ان کی سلائڈز بنائیں گے ہم اس کی بیسیکلی تین سلائڈ بنائیں گے ایک جو ہے وہ ہم تھن سمیر بنائیں گے ایک تھک سمیر بنائیں گے اور ایک سلائڈ پہ ہم لوگ جو کوگولم ہے اس کی سلائڈ بنائیں گے تھک سلائڈ بنانے کے لیے ہم اس کو راؤنڈ شیپ میں بس گھوما دیں گے اور تھن سمیر بنانے کے لیے ہم اسی سلائڈ کو ایزا سپریٹر یوز کرتے ہوئے ہم تھین سمیر جو سلائیڈ ہے وہ بنا دیں گے اب ہم ان سلائیڈ کو air dry ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں chemical examination کی طرف تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس protein ہے ہم اس فلویڈ کی protein لگائیں گے یہ ہمارے پاس albumen ہے ہم اس کی albumen بھی لگائیں گے اور ہم اس فلویڈ کی شوگر بھی لگائیں گے اب ہم plain test tubes لیں گے ان کے اوپر S, sugar, albumen A اور protein P کے ساتھ ان کو label کر دیں گے اور ساتھ میں albumen اور protein کا جو ہے وہ blank بھی تیار کریں گے اور blank کے لیے جو ہم files use کریں گے ان کے اوپر B لکھ دیں گے سب سے پہلے ہم protein reagent بناتے ہیں protein کا reagent بنانے کے لیے ہم یہ pipette لیں گے اور اس pipette کو ہم 1000 microliter یا 1 ml پر set کر لیں گے اور ہم اس پہ blue tip لگائیں گے blue tip لگانے کے بعد ہم دھیان سے اس کو 1 ml جو ہے اس tip میں لے لیں گے اور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس میں bubble نہ بنیں یا پھر air gap بغیرہ کوئی نہ آئے اس کو test tube کی wall کے ساتھ attach کر کے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے یہ reagent دھکن کو اچھی طرح بند کرنا ہے اور پھر اب ہم albumen کا جو ہے وہ reagent بناتے ہیں اب ہم albumen کا reagent لینے کے لیے ہم tip change کریں گے جس tip سے ہم نے protein کا reagent لیا تھا اس tip سے ہم albumen کا reagent نہیں لیں گے change کرنے کے بعد 1 ml جو ہے وہ ہم albumen کا reagent لے لیں گے یہ reagent جو ہے وہ ہم نے test کے لیے لیا ہے لیکن اس کا blank بھی چاہیے تو blank کے لیے ہم کیا کریں گے کہ 1 ml سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ ہم اس کا reagent لے لیں گے blank کے لیے اور جس test tube پہ بھی لکھا ہوا ہے یہ blank کے لیے ہم اسی میں ڈالیں گے اچھی طرح ہم اس کی cap بند کریں گے cap بند کرنے کے بعد اب ہم پہلے ہم نے protein کے blank کے لیے reagent جو ہے وہ نہیں ڈالا تھا تو اس لیے اب ہم protein کے blank کے لیے reagent ڈالیں گے اور وہ reagent جو ہے وہ blank کے لیے 1 ml ڈالیں گے تو یہ ہمارے پاس protein کا جو blank ہے وہ بھی بن چکا ہے اب ہم sugar ڈالیں گے sugar کا reagent بھی ہم 1 ml لیں گے اور اس کی جو tip ہے وہ change کریں گے tip change کرنے کے بعد پھر ہم sugar کا 1 ml reagent جو ہے وہ ہم اپنی test tube میں جس کے اوپر S لکھا ہوا ہوگا اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہاں پر ہمارے جو reagents ہیں وہ complete بن چکے ہیں اب ہم test لگانے کے لیے ایک اور pipette لیں گے اور اس pipette کو ہم 20 مائکرو لیٹر پر set کریں گے 20 مائکرو لیٹر پر set کرنے کے بعد ہم نے جو centrifuge کیا تھا اور اس کا super net end ہم نے الگ سے نکال دیا تھا اس کو دوبارہ سے centrifuge کرنے کے بعد اسی میں سے ہم 20 مائکرو لیٹر جو ہے sample لے کے ہم protein test لگا دیں گے اور اس کو ہلکا سا mix کرنے کے بعد ہم رکھ دیں گے اب ہم اس tip کو change کریں گے new test لگانے کے لیے اس pipette کو ہم 10 مائکرو لیٹر پر set کریں گے 10 مائکرو لیٹر پر set کرنے کے بعد اسی sample میں سے ہم 10 مائکرو لیٹر sample لیں گے اور اس sample سے ہم sugar کا test لگائیں گے اور اسی طرح ہم پھر سے tip change کریں گے اور tip change کرنے کے بعد ہم 10 مائکرو لیٹر سے ہی ہم albumin کا test لگائیں گے اور albumin کا test لگانے کے لیے ہم اسی sample کو use کریں گے 10 مائکرو لیٹر اور ہم albumin کی test tube میں اس sample کو ڈال دیں گے اور دیکھیں فوراں ہی اس کا جو color ہے وہ change ہو چکا ہے sugar کے sample کو ہم hot path میں 5 منٹ کے لیے incubate کریں گے اور جبکہ جو protein اور albumin ہے اس کو room temperature پر ہی رہنے دیں گے اب ان test کو ہم micro lab 300 پر لگائیں گے مائکرو لیٹر کو ہم set کریں گے اور set کرنے کے بعد scroll down کرتے جائیں گے اور albumin پر set کر لیں گے یہ دیکھیں جس طرح albumin لکھا ہوا ہے اس پر click کریں گے enter کریں گے اور پھر ہم اس پر distilled water جو ہے وہ اس کو aspirate کروا دیں گے distilled water aspirate کروانے کے بعد ہمارے سامنے کچھ ہی اس طرح کا interface سامنے آئے گا reagent blank اب ہم نے جو blank کے لیے reagent albumin کا ڈالا تھا ہم وہ اس machine کو aspirate کروا دیں گے اب ہمیں یہاں پہ اس کی absorbance جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اب ہم اس کو scroll down کریں گے اور سیمپل پر لے آئیں گے اب یہ ہمارے پاس albumin کا test ہے جو کہ ہم نے لگایا تھا fluid کے لیے ہم اس سیمپل کو aspirate کروانے کے بعد تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ کے درمیان میں ہمارے پاس ریزرٹ آ جائے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس 2.2 گرام پر ڈیل جو ہے وہ albumin کا ریزرٹ ہے اب ہم اس کو change کریں گے اور نیو ٹیسٹ لگانے کے لیے ہم اس machine کو aspirate کروائیں گے distilled water اور اب ہم اس کے اوپر شوگر جو ہے وہ سیٹ کریں گے شوگر بھی بولتے ہیں گلوکوز بھی بولتے ہیں تو اس میں گلوکوز کے نام سے انٹر کی ہوئی ہے شوگر تو ہم گلوکوز کو انٹر کریں گے اور پھر اس کو distilled water جو ہے وہ aspirate کروا دیں گے اب ہم نے جس test tube کو incubation کے لیے رکھا تھا شوگر کا test لگانے کے بعد اسی tube کو اٹھائیں گے test tube کو اٹھائیں گے اور اس machine کو aspirate کروا دیں گے شوگر کے test کے لیے اور ہمارے پاس 153 mg per dl جو ہے وہ شوگر کا result آیا ہے اب ہم اس machine کو دوبارہ سے aspirate کروائیں گے aspirate کروانے کے بعد ہم total protein جو ہے وہ ہم select کر لیں گے ہم direct بھی select کر سکتے ہیں لیکن ہم scroll down کر کے بھی select کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ t protein کے نام سے یہ save ہے t protein اس کو enter کریں گے اور اس machine کو distilled water جو ہے وہ aspirate کروائیں گے distilled water aspirate کروانے کے بعد اس طرح کا جو interface ہے وہ سامنے آئے گا reagent blank اب ہم نے جو protein کا blank بنایا تھا ہم وہ اس machine کو aspirate کروا دیں گے aspirate کروانے کے بعد ہم اس کی absorbance دیکھ سکیں گے اب ہم اس کو scroll down کر کے ہم sample پر select کریں گے اور ہم نے جو protein کا test لگایا تھا اس test کو ہم aspirate کروا دیں گے aspirate کروانے کے ٹھیک ایک سے ڈیڑھ منٹ بعد ہمیں readings دیکھنے کو مل جائیں گے 4.9 gram per liter اب یہاں پر ہم chemical examination کے تین test جو ہیں وہ لکھ لیں گے sugar 153 protein 4.9 اور argumen 2.2 next test جو ہے وہ ہے specific gravity specific gravity کو check کرنے کے لئے ہم کم بھی 10 use کرتے ہیں اس کو کم بھی 10 بھی بولا جاتا ہے یا uric 10 بھی بولا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ specific gravity دی ہوئی ہے اب ہم اس میں سے ایک strip نکالیں گے اور strip کو نکالنے کے بعد جو ہم نے centrifuge کیا تھا sample fluid کا اس کے اندر اس strip کو dip کر دیں گے اور اسی وجہ سے اس کو dip stick بولا جاتا ہے اس کو dip کرنے کے بعد فوراں ہم نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد ہم اس کو 40 second کے اندر اس کا result جو ہے وہ note کریں گے result کو note کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس parameters ہیں ہم اس کے ساتھ match کریں گے اور match کرنے کے ساتھ جو color match ہو جائے گا وہ ہمارے پاس اس کی readings ہوں گی 1.02 ہمارے پاس specific gravity کی جو readings آئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جو slides بنائیں تھی fluid کی ان کی microscopeی کے لئے سب سے پہلے ہم ان کو fix کریں گے fix کرنے کے لئے ہم alcohol کا استعمال کر سکتے ہیں acid tone کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ separate کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم alcohol کا استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح ہم ان تینوں slide کو fix کر لیں گے fix کرنے کے بعد ہم ان کو air dry ہونے کے لئے کچھ دیر کے لئے رکھ دیں گے جب تک کہ یہ air dry نہ ہو جائیں اگر یہ dry نہ ہوگی تو جب ہم staining کریں گے تو یہ جو smear ہے یہ اس کا اتر جائے گا اب ہمارے پاس یہ ایک rack ہے اس rack کے اوپر ہم slides کو adjust کریں گے اور یہ ہمارے پاس ہے iosin iosin کے اندر سب سے پہلے ہم dip کریں گے اس کو 5 to 6 minutes کے لئے اس slide میں جتنے بھی rbc ہوں گے وہ iosin سے stain ہو جائیں گے 5 minutes ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو tap water سے wash کر لیں گے اچھی طرح اس کو ہم اچھی طرح سے wash کریں گے کہ اس کا جو pink color ہے وہ اس کے پانی میں سے نہ گیرے اس کو wash کرنے کے بعد تھوڑا سا dry کریں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے extra وہ نکل جائے اب ہمارے پاس یہ hematoxilin ہے ہم ان slide کو hematoxilin stain میں ڈال دیں گے اور اس کا جو time ہوگا وہ بھی almost 5-6 minutes کے لیے ہوگا ان slide کو hematoxilin stain میں رکھنے کے بعد 5-6 minutes رکھنے کے بعد ہم اچھے سے wash کر لیں گے اب ہم ان سائی slide کو اچھے سے wash کر لیں گے اور اس کو اتنی اچھی سے wash کریں گے کہ اس کے اوپر سے hematoxilin یا iosin کے جو ہیں وہ drops نہ گریں یہ دیکھیں ہمارے slide جو ہیں وہ stain ہو چکی ہیں اب ہم ان slide کو air fry ہونے کے لیے ایک side پر رکھ دیں گے آپ چاہیں تو لیب میں موجود oven کے ساتھ بھی آپ اس کو dry کر سکتے ہیں لیکن آپ air dry بھی کر سکتے ہیں اب ہم microscopeی کرنے کے لیے emerian oil جو ہے وہ one drop in slide پر ڈالیں گے اگر ہم نے 40x پر دیکھنا ہے تو ہم ان کے اوپر cover slip لگائیں گے لیکن اگر ہم نے 100x پر دیکھنا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ہم cover slip نہیں لگائیں گے تو میں نے اس کے اوپر cover slip نہیں لگائی اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ میں ان slides کو 100x پر ہی دیکھوں گی یہ دیکھیں یہ 100x ہے اس کو oil emergion بھی بولا جاتا ہے ہم 100x پر ان slides کو examine کریں گے جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اس slide میں زیادہ تر neutrophils ہیں جس کو ہم poly بھی بولتے ہیں لیکن اس slide میں ہمارے پاس کوئی بھی malignancy نہیں ہے زیادہ ہمارے پاس کوئی histocytes نہیں پڑے ہوئے mesothelial cells نہیں پڑے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس neutrophils زیادہ amount میں ہیں تو اس کی report جو ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہوفولی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوبار دیں تاکہ ہماری آنے واری نیکسٹ ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہن سکے تھنکس فور واشنگ